السلام علیکم میں شمائلہ وسیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ خیر جیسے ہوں گے اور خوش ہوں گے چھے آپ سب کی دعاوں سے اور اللہ پاک کی کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں اور خوش ہوں اور امید کرتے ہیں آپ بھی خوش ہوں گے تو آج وسیم نے جانا ہے کام پہ لیٹ کیونہ کے جو اس گھر کے ڈیلر ہیں معالم کا نے انہیں بلائے کہ انہوں کے سب بہت پریشان ہیں تو انہیں بات کرنے کے لیے بلائے کہ بیٹھ کے سب بات کرتے ہیں کہ وہ کیا فائنل کریں گے اس گھر کا کہنا کتنی جلدی کوئی گھر بھی نہیں مل رہا اور جیسے آپ کو پتہ کہ سردیوں کے دنیاں کوئی گھر بھی نہیں خالی کر رہے ہیں اتنے ہم نے گھر دیکھیاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا پتہ سردی ہیں گھر کوئی نہیں چھوڑ تو ابھی انکل کو کول کر کے بلائے ہیں سب نے انکل آتے ہیں پھر یہی پہ بیٹھ کے انہیں سب کی میٹنگ ہو گئی تو میں اندر چلی جاؤں گے آپ بھی دعا کیجئے گا جو بھی ہو بہتر ہو کیونکہ آپ کو سامنے دیکھیں جو سات والی ہیں ہمارے معاشروں نے چھ سال ہو گئے اور جو سامنے انہیں چار سال ہمیں اور آنٹی کوئی تھوڑا کم ٹائم ہوا یہاں پہ آئے باقی سب کو کافی عرصہ ہو گیا یہاں پہ تو نہیں دل کرتا اتنی دیر ایک جگہاں پر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرے جو بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں مان جائے ہمارے جمال امکان ہے پھر انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ رہیں گے پھر وہ آ جائیں وہ ہو کے چلے جائیں گے پھر ہم لوگ ہوسپٹرل جائیں گے کل سنڈے تھا کل بھی گئے تھے تو ڈاکٹر نہیں ملی تھی انہوں نے کہا تھا چھے بجے آئیں گے تو سیم اپنی امی کی طرف گئے تھے وہاں سے بہت لیٹ آئے تھے تو پھر ہم لوگ نہیں گئے تو آج وسیم کہہ رہے ہیں میں کام پہ لیٹ چلا جاؤں گا آپ کو چیک اپ کروا کے تو پھر انکل آ جائے پادشاہت کر کے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بھائی اور انکل بھی آ کے بیٹھ گیا جو ہمارے گھر کے چاروں فلیٹوں کے جو بھائی ہیں جن کے جو ان کے شوہر ہیں جو بھائی ہیں وہ بھی سب آ کے بیٹھ گیا تو ان کی بھائی میٹنگ چل رہی ہے تو میں آپ کو بیک امروان کر کے تھوڑی اسے ویڈیو دکھاتے ہیں اور کمرے میں بہت زیادہ اندھیرہ جو ہمارے کمرے کا بلب ہے وہاں صبح ایفیوز ہویا تو ابھی وسیم شام کو آتے وقت لے کریں گے یہ دیکھیں کتنا اندھیرہ ہوا ہے کمرے میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا پھر میں نے وینڈو سے یہ پردہ پیچھے کر کے تو پھر میں ان کا اپنی ویڈیو تھوڑی سی بناتی ہوں تو چلائیں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاؤں گے چاہاں پاہر سب بیٹھے میں بیک امروان کرتی ہوں ہزیفہ وہ چکے مارا تھا اندھیرے کی وجہ سے پھر مسینے کچن کا بلب ہوتا ہے کہ مجھے دے دیئے کہ اپنے کمرے میں لگا لیں تو وہ سب بھی بیٹھے میں لگا لیں تو کوئی بات نہیں ڈوانس تو وہ جو ہے وہ ہمارا پہلے بھی ان کے پاس دس ہزار سیو ہے تو دس ہزار اور دیں چلیں کوئی بات نہیں وہ تو ہماری ایک رقم ان کے پاس سیف ریگنا پر اتنا تو پتن ہے کہ جو اتنا مزید کرایا کہہ رہتے ہیں وہ نہیں بڑھا ہے باکہ ان کے آپس میں کوئی باتیں نہیں یہ اور وہ زمین گھر پینٹ کروانا باہر کی کلیاں کروانی گیاں دروازے پینٹ کروانی گیاں یہ کروانا وہ کروانا وہ تو جائر بہت ہے جہاں بندہ رہے کرنا پڑتا ہے تو میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں اور ویسے بھی قسم خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں جب بھی میں نے کوئی اپنی ٹینشن آپ لوگوں سے شیئر کیا اور یہی کہا کہ اپنی آپی کے دعا کریں کہ ان مالے میں جھوٹ لیں بولتی وہ کام ہو جاتا ہے سو مچ آپ سب کتنے پیار کو اور میں نے خدا کی قسم کھائی میں جھوٹ لیں بوری واقعی ہی ایسا ہوتا ہے جب میں آپ لوگوں سے کو پتہ نہیں کوئی ایسا ہے جو دل سے دعا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے کرتے ہوں گئی کہ اچھا بس کسا جاسی ہوا پتہ نا آپ لوگوں کو وہ کون لگیا چلے چھوڑے پڑا تو ابھی جی سیم انکل کو بھائی درواز تک چھوڑنے کیا میں بھی ریڈی اور ہز ایفہ بھی ہنا سکول گیا تو چلتے ہیں پھر ہوسپیٹر ابھی ہم لوگ اپنے گھاسے نہیں پر چکتے ہیں بس یہاں کے جو سٹاپ اینا دورگی تاں پر ہوسپیٹر یہ قسم سے بڑھتا بہت سردی تھی میرے ٹانگیں میں تین درہ دوری میں تین چاہی بیٹھ گئی کیا کیا ہوا ہے کچھ میری ہوا ہے اچھا پاؤں ادھر چڑھتا ہے چڑھ جو اگر ٹانگ پہ کھڑے نہ ہو جاؤ چوز کون ایک تو یہ بڑا تنگ کرتا ہے تو اتنی زردی تھی قسم سے میں تو ٹانگ میں دیدوں نے لگی بالکل بھی دھوپ نے نکلی ہو بیبار یہاں تک گئے ہیں بس اگلے سٹاپ تک تو اتنا پورا حال ہو کہ تو ڈاکٹر تھی نہیں یہ آج بھی نہیں کہا انشاءاللہ آپ کل لائے گا کل پکا ہوں گی وہ کہیں گئی ہوں گیا کسی دوسرے ہسپیٹل نا اپریٹر کر رہا ہے انہوں نے کرنے تھے تو وہاں پہ کہتے گئی ہوں گیا دو تین اپریٹر ہے وہاں پہ آئے تو انشاءاللہ آپ کل لائے گا تو وزیم مجھے بائٹ سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ بس بہت دیر ہو گیا میں کام پہ جا رہا ہوں تو ہنان آنے والا ہنان آ جائے تو پھر ناشتہ بناتے ہیں اپنا بسم اللہ ہنان سکول سے آگے اور بنایا ہے ناشتہ دو گھی والی روٹیاں اور یہ وزیم نے رات کو بنائی تھا چکن کا سالن وہ کھائیں گے ہم لوگ ہنان اپنے موبائل میں مصروف ہے سکول سے آگے بس یہی کعبہ موبائل کا کھاؤ ماما کھاؤ تو ناشتہ کر لیا ہوئے تو ادھر وزیم نے حلوہ تیار کروانا تو یہ حلوہ رکھا ہوئے صبح کا میں نے رات کو ہی کہا جب کر لی تھی کیا کہتے ہیں بلڈی کا چھان تو کیا اس بنام ہے تو ابھی یہ بھی بن رہا ہے ابھی اس میں تھوڑا پانی اس کا پانی کھوشک ہو جائے ماما مجھے سوئی میاں بنا کرتے ہیں تو میں ان کا ہنان کو پناہ دیتی ہوں تو دیکھیں پیچھے کیسے لنڈا بزار لگا ہے کیا کروں بچوں کے کپڑوں کی آمک باتا کتنی ضرورت ہوتی ہیں ان کے بغیر بزارا ہی نہیں بچوں کے کپڑے کتنے دونے والے ہو جاتے ہیں پھر میں دھوک میں کچھن میں تارے بانتی ہیں پھر میں سپینر کر کے نا کروا کے تو یہیں پہ پھر میں ڈالے دیں مانو کو سکون نہیں آتا مانو میرے پیچھے پیچھے بھاگی آتی تو نانا بھی بنوائی ہے بھولی ہو اسے میاں سوئیہ تو وہ کھارا مانو بھی میری کھاری مانو بہت کر رہا میں ابھی مانو آئی گلم 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 ہے نا میرا گندہ بچہ جو مبائل آ گیا نا تو اب اپنا مبائل ہی نہیں چھوڑتا وہ سلسل کارٹن دیکھتا ہے یا جب میرے پاس میرا پرانا مبائل تھا ہوتا ہوگا تو بچوں کو سوئیہ بنائے دیوروں نے کھا بھی لیا تو اب میں بنائے لئے اپنے لئے چاہیں پیجھے میں سے دودھ نکال لائیں ہوں تو اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ اینڈ امیدہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور thank you so much so much کہ آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کیا پتہ میری نیلا پاک آپ کی ہی دعا سن لیتا جو میرا کام کتنی جلدی ہو جاتے thank you so so much آپ کتنے پیار کے لئے اللہ حافظ